دو جار چودہ سے پہلے جو آج لوکو پائلٹس کے ساتھ سمپیٹی دکھا کے سمپیٹی دکھا کے ریلز بنانے میں ویست ہے ان لوگوں کے سمجھ میں زیرو تھا زیرو ایک تیمو پورت آپ مجھے بتاؤ بان سو اٹھاون میں سے ایک بھی زیرو تھا ایک بھی ایسی کیاب ایک بھی کیاب ایسی نہیں تھی مانے روزدر جی ایک پھر آپ کس بات کا کس بات کا یہ کرتے ہیں پیرالا کے مانیور سانسٹ سن لیں کیرالا کے مانیور سانسٹ سن لیں یوپی اے کے کاریکال میں کیرالا کو ماتر تین سو بہتر تین سو بہتر کروڑ روپے دیتے تھے ایوریج یوپی اے کے کاریکال میں مانیور ادھیاک جی آج پردان منطری شریف موڈی جی تین ہجار اگیارہ کروڑ روپے کیرال کو دے رہے ہیں تین ہجار اگیارہ کروڑ روپے مانیور ادھیاک جی تمیل نادو کا کن بشے آیا تمیل نادو کو UPA کے کاریکال میں ماترہ 800 879 کروڑ روپیز ملتے تھے آج مانیور عدیق جی 6363 62 کروڑ روپیز مہدی جی کے رن تمیل نادو کو دے رہے تھے ہماری سمیدانی قربستہ میں فیڈرل ویوستہ میں جو جمین کا کام ہوتا ہے جو لانڈ ایکوزیشن کا کام ہے وہ راجے کی جمعیداری ہوتی ہے میں آپ کے مادیم سے مانیور سانسدوں سے نیویدن کروں گا کہ آپ کیرل میں اور تمیل نادو میں کیرلا اور تمیل نادو میں پوری طرح سے سیوب کریں اور لانڈ ایکوزیشن کے لیے ہلپ کرائیں 2013-14 میں دیکھیں تو قریب دھائی اجار کے اسپاس ریل فریکچرز ہوتے تھے قریب قریب دھائی اجار کے اسپاس ریل فریکچرز ہوتے ہیں یہی سنکیہ 2023-24 تک آکے ماترہ 313 سی رہ گئی ہے یعنی 85% ریل فریکچرز میں ہوا اور اس کو بھی بلکل زیرو کی طرف لے جائیں ویسا ہم سب کا پریاس ہونا چاہیے آپ کا بھی ہمارا بھی ہم سب کا پریاس وہ ہونا چاہیے اور اس کے لیے جو بھی تکنالوجی لگے جس بھی طرح کی ویوستہ بنانی پڑے جو بھی انویسٹمنٹ کرنا پڑے وہ ہم سب کو کرنا چاہیے مانیہ دیکھ جی لہے چیز بہت ہی سیف کوچز ہوتے ہیں اس کی ٹیکنالوجی اس طرح سے ہے کہ ایک سے دوسرے کوچ پر نہیں چڑھتا اور یہ مانیفیکچرنگ لہچ بی کوچز کی جتنی ہو سکے کرنی چاہیے اور اسی لیے اگر ہم دیکھیں UPA کے دس فرشوں میں ماترہ 2300 لہچ بی کوچز بنے تھے اور NDA کے دس فرشوں میں پہلی اور دوسری ٹرم مودی جی کی اس میں 37000 لہچ بی کوچز بنے تھے اتنا بڑا فرق آیا ہے اتنا بڑا ڈیفرنس آیا ہے اے ٹو زیٹ جتنے بھی آئی سی ایف کوچز ہیں پرانے انیس سو پچاس والی انیس سو پچاس والی تیکنالوجی کے ان سب کو ریپلیس کرنا ہے ساتھ ہی ساتھ ابھی ایک اور بہت مہتوپون کامات میں لیا ہے کہ الہ بی انیس سو ستر اور انیس سو اسی قریب قریب انیس سو اسی میں لائے گیا تھا بھارت میں وہ ٹی او ٹی والا میتھڈ تھا اس کے بجائے آج کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک ٹوٹلی نئے پلیٹ فارم کا نئے کوچ کا ڈیزائن کا کام ہاتھ میں لیا ہے اور مانیور ادھیکشی یہ کوچ کا ڈیزائن بھی ہمارے ہی دیش کے انجینئرز ہمارے ہی دیش کی ٹیکنیکل بریٹس آتمنیربر بھارت کی ایک اور مثال بنے گا